سڑکوں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں اور گاڑیاں بھی موجود ہوتی ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس وقت آپ خصوصی مناظر دیکھ سکتے ہیں اس وقت شیر جو ہے وہ مالک کے ہمراہے اچھی بات یہ ہے کہ مالک نے کابو کر لیا ہے جیسا کہ بتایا گیا تھا بولیں اس کی جانب سے شیر جو ہے یہ پالتو شیر تھا اور اس پالتو شیر کو اس کے مالک نے کابو کر لیا ہے جیسا کہ مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شیر کے مالک نے اس شیر کو کابو کر لیا ہے اور شارف ایسل پہ جو اب سے کچھ دیر قبل ایک گاڑی سے نکل آیا تھا دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا اور اب یہ اچھی خبر آئی ہے کہ اس شیر کو کابو کر لیا گیا ہے خورم کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل یہ شارف ایسل پہ جنگل کا بادشاہ ہے وہ شارف ایسل کی سوڑکوں پہ گھومتا ہوا دیکھا گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جس گاڑی میں اس کو منتقل کیا جا رہا تھا اس گاڑی کے ڈرائیور کو پولیس نے عراست میں لیا ساتھ اس سے پوجیت کرنے بعد اس مالک کو جو شیر کا جو جس گاڑی میں منتقل کیا جا رہا تھا اس پارکنگ ایریا میں لے کے گئے ہیں جہاں پر جو ہے شیر سڑک پہ آنے کے بعد ایک عمارت کی پارکنگ میں گاڑیوں کے پچھے چھپ گیا تھا وہاں لے جانے کے بعد جو ہے وہ مالک جو گاڑی کا ڈرائیور تھا اس کے طرور اس شیر کو کابو کیا گیا ہے اس پاس وائیڈ لائف کا جو عملہ ہے وہ بھی وہاں پہنچ چکا ہے اس ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ڈپٹی میئر کراچی ان کی جانب سی بھی بتایا گیا ہے کہ فوری طور پر شیر سڑک پہ ان کا عملہ وہاں پہنچ رہا ہے شیر کے سڑک پہ آنے کے بعد جو ایک افرہ تفریح مچی کیونکہ آفیس ٹائمنگ ختم ہونے کا وقت تھا یہ جس وقت شیرہ فیصل پہ گاڑیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی لوگ یہاں سے گھتا رہے جس کے بعد اس شیر کو سڑک پہ تائلتا ہوا دیکھنے کے بعد ایک آف اور احراز پہل گیا دونوں ٹریک اس وقت جو ہے وہ شیرہ فیصل کے بند کر دی گئے بلوس کالونی پل کے پاس جو ہے وہ اس کو راستہ جو ہے وہ ٹریک کے لیے بند کیا گیا جس کے بعد سڑک پہ سنناڈا ہوا ہے اور بھی ناخوش گوار واقعی سے نمٹنے کے لیے پولیس نے پہلے سب سے پہلے اس علاقے کو کوٹن کیا تھا اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیر کے پاس ہی اس سے ڈرائیور کو رکھا ہوا ہے جس گاڑی میں اس کا منتقل کیا گیا تھا اور وائیڈ ناک کے عملے کا جو وہا موچنے کے انتظار کیا جا رہا ہے ساتھ ہی کے ایم سی کی جانب سے جو جو سٹری گورنمنٹ ہے بندیاتی ان کی جانب سے بھی عملہ فوری طور پر اس موقع پہ پہنچ رہا ہے تاکہ کچھ کی بھی ناخوش گوار واقعی سے فوری طور پر نمٹنے جا سکے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ شارہ فیصل پہ موجود ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ شارہ فیصل پہ موجود ہے کیونکہ اس شیر کے آنے کے بعد جو ہے وہ ایک آف و احر شارہ فیصل پہ موجود ہے جس کو فوری طور پر کلیر کر دی گیا اس وقت پولیس سہلکاروں نے شارہ فیصل کو ٹرافک کے لیے بند کیا ہوا ہے خورم جیسا کہ ہم اس وقت ایکسکلوسیو مناظر میں دیکھ سکتے ہیں بولیوز کی سکرین میں کہ شیر خاصا پر سکون نظر آ رہا ہے تو کیا اسے گاڑی میں منتقل کر دیا گیا ہے جی دیکھیں یہ بالکل پالتو شیر ہے اور جو کہ اتمنان سے ان شارہوں پہ گھومتے ہوئے فوٹیش میں دیکھا جا سکتا ہے جو کہ بولیوز کی سکرین پر سکر چل رہی ہے اور بہت نورمل انداز میں یہ ٹیلتا ہوا عمارت کی پاس گیا اور گاڑی کے پیچھے بیک سیٹ پہ بیٹ گیا ہے جس کے بعد جو وہ پولیس وہاں پہنچی تھی کیونکہ ایک افرا تفریم اچھی ہو جس گاڑی اسے میں اس کو منتقل کر دیا گیا ہے ہم اس وقت بولیوز کے ناظرین کو ایکسکلوزیم مناظر دکھا رہے ہیں جب شیر کو اس کے مالک نے کابو کیا بہ آسانی کابو کرنے میں کامیاب ہوا کیونکہ ایک پالتو شیر ہے اور اس کے مالک نے اسے کابو کیا بتائے جارہے کہ وائلڈ آئیف کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ رہی ہیں جو ڈرائیور تھا اس گاڑی کا جس گاڑی سے یہ شیر باہر نکلا تھا اس کو حراست میں لے لیا گیا ہے گاڑی بھی اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے بڑی تعداد میں پولیس اہلکار اور رینجرز اہلکار بھی جائے وقت اوپر موجود تھے پہلے شیر آئیشہ باوانی کے پاس ایک امارت کے اندر گھز گیا تھا اور وہاں پر پارکنگ میں موجود تھا پھر پارکنگ سے شیر کا جو مالک تھا وہ وہاں پہنچا اور اس نے باعثانی اسے اپنی گرفت میں کر لیا جیسا کہ پالتو شیر یہ بتایا جارہا تھا کیا کسی کو شخص